اسلام علیکم ناظرین ہم آپ کو کیریوں کا اچار بنانے کا طریقہ سکھائیں گے پہلے آپ کیری ہیں جو ہے اس طرح چھوٹے چھوٹے کیوپ میں کاٹ لیں ٹھیک ہے اس طرح ہم ان کو کاٹ لیں گے اور بلکل خوشک ہونی چاہیے کوئی گیلا ویلا اس طرح نہیں ہونے چاہیے اور نہ آپ کا اچار ہلا ہو جائے گا ناظرین اس کے بعد آپ اس طرح کا ایک مٹی کا برتل لے لیں گے جس میں آپ اس اچار کو بنائیں گے اور یہ بالکل ڈرائے اور خوشک ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو ہے ہم ان اچار کے کٹیوے پیسس کو اس کے اندر ڈال دیں گے اس طرح ساہے ہم ان کے اندر آپ کو ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے تقریباً ایک کلو کہہ رہا لی تھی ان کو کھٹی کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے ساتھ ہم نے تھونے پوت یہ بھی ڈال دیں گے جو ہوتی ہو دیں گے یہ بھی بڑی ٹیسٹی جاتے ہوں یہ آپ دیکھیں ہم نے اس کو اس طرح کر لیا ہے اب اس میں ہم نے جو ہے نمک اور حلد یہ ہم اس پہ ہم ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم تین دن کے لیے اس کو ڈھاپ کے رکھ دیں گے دوب میں ٹھیک ہے ناظرین تو میں آپ کو اندازت دکھا ہے تو کہ ہم اس میں آپ کتا کتا نمک ڈالیں گے دیکھیں 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 تین تقریباً ہم نوٹیس میں ڈال دیا آپ نے نمک اس کے بعد ہم آپ کو ہلدی کا بتائیں گے دیکھتے رہی آپ ہلدی کا ہم نہیں ڈالیں گے دیکھیں ڈھاپ کے بعد اب ہے خاص کر ہے انہی بے بہت کو آشی آیا دیکھیں ہم نے اس میں ڈی س poster دیکھیں ڈ کرانے دیشتر کریں Beitennix دیکھیں دیکھیں مہم تی totally got coming to this very same bad a pain اب اس سے ہو گئی کہ ہم اس کو تین نین بڑھ دیں گے اور یہ جو ہے اچار جو ہے کہنے گل جائیں باپی کا جو مسالہ پھر ہم وہ اس کے بعد لگائیں گے اور یہ آپ کو ہم ترمی بتائیں گے ناظرین یہ دیکھیں یہ تین نین ہم نے اس کو دھوب میں رکھا ہے اس کے اندرے اس طرح پانی آگیا اور یہ اچار جو ہے بہترین سا گل چکا ہے اس کے بعد جو ہے اب ہم اس میں لگائیں گے مسالے یہ سارے مسالے ہیں جو ہم اس میں دالیں گے دیکھ لیں میتھی دانا رائی کالونجی صوف مرچیں یہ لے لی ہم نے نمک تھوڑا سا اور یہ ہم پہلے بھی دال چکے اس کے اندر جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کو ہم پیس لیں گے اس کے بعد ہم کونٹیٹی میں تیل لیں گے جس کو گرم کر کے تھنڈا کر لیں گے پھر یہ سب ملا کے ہم اس میں دال لیں گے ہم نے اس کو اس طرح پیس لیا ہے یہ بلکل باریک بھی نہیں کیا ہم نے اس کو ٹھیک نا یہ دیکھیں ناظرین یہ ہم نے اس میں مسالہ ڈال دیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم نے تیل کرم کر لیا ہے اس کو ہم جو ہے کرم کر کے تھنڈا کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم اچار لیں گے